نمسکار ہیمانچل ایکزام ہب میں آپ کا سواغت ہے آج دن آنکھ چھے نومبر دوہجار بائیس اور آج ہم ڈسکس کریں گے ہیمانچل پردیش جی کے کچھ کوسٹین اور ڈیٹیل میں ڈسکس کیے جائیں گے یہ کوسٹین جیسے آنے والے ایکزام جو بھی ہیمانچل ہمیرپور بورڈ اور سیملا بورڈ جو بھی ایکزام کنڈکٹ کروائے گا ان ایکزام میں یہ کوسٹین آپ کو ہیلپ کریں گے تو ایک اور بات اگر آپ نے ٹیلیگرام گروپ نہیں جوائن کیا ہے ہیمانچل ایکزام ہب کے نام سے ٹیلیگرام گروپ ہے وہ آپ جوائن کر لیں وہاں کوئی بھی پیپر ہوتا ہے آپ کا کرنٹ کا تو وہ پیڈیاپ وہاں پہ پروائیڈ کروا دی جائے گی آپ کو ٹیلیگرام گروپ پہ جو میں لنک ویڈیو کے ڈسکرپسن میں بھی ڈال دوں گا وہاں سے آپ ٹیلیگرام گروپ جوائن کر لیجئے گا تو آئیے ڈسکرس کرتے ہیں کوششن نمبر 121 سے ہیمانچل جی کے کا کوششن ہے تو اس کا صحیح انسر ہوگا آپ کا اے ڈاکٹر ایچار کالیا اے اس کا صحیح انسر ہے ڈاکٹر ایچار کالیا پالامپوری انویسٹی کے پراثم وائس چانسلر رہی ہے تو اگر ہم بات کرتے ہیں کہ پالامپوری انویسٹی کی ستھاپنا کب ہوئی تو جو پالامپوری انویسٹی ہے اس کی ستھاپنا ہوئی تھی 1978 میں 1978 میں اور 1978 میں اور کیا کیا ہوا تھا یہ ماجل میں اور کس کی ستھاپنا ہوئی تھی یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے ایک تو پالامپوری انویسٹی کی ستھاپنا ہوئی تھی 1978 میں اور 1978 میں ہی آئر ویدک میڈیکل کالیج بپروڑا کی بھی ستھاپنا ہوئی تھی اور 1978 میں ہی سیملا نگر نگم کی بھی ستھاپنا ہوئی تھی یہ بھی اپنے دھیان رکھنا ہے کیونکہ یہ بھی پوچھے گئے ہیں پریویس ایل پیپر میں کہ سیملہ نگر نگم کی ستھاپنا کب ہوئی وہ 1978 میں ہوئی ہے نا تو یہ باتیں اپنے دھیان رکھنی ہیں اور بھی انیورسٹی کی بات کر لیتے ہیں فیموس انیورسٹی ہمچل پدیش کی گورنمنٹ انیورسٹی جیسے سیملہ انیورسٹی اس کی ستھاپنا کب ہوئی تو اس کی ستھاپنا ہوئی ہے 18 جولائی 1970 کو اور اس کے فرسٹ وائس چانسلر سیملہ انیورسٹی کے رہے ہیں ڈاکٹر رام کرن سنگھ یہ بھی اپنے دھیان رکھنا ہے یہ بھی پیپر میں پوچھا جاتا ہے پریویس ایل پیپر میں پوچھا گیا ہے کی سیملہ انیورسٹی کی ستھاپنا کب ہوئی اس کے وائس چانسلر کون تھے تو یہ بھی اپنے دھیان رکھنا ہے آگے بات کرتے ہیں وائی ایس پرمار یونیورسٹی نونی کی جو سولن میں ستھیت ہے تو اس کی ستھاپنا ہوئی ہے آپ کی 1985 میں اور اگر ہم بات کریں وائی ایس پرمار یونیورسٹی نونی کی فرسٹ وائس چانسلر کون رہے ہیں تو یہ رہے ہیں ڈاکٹر ایما تھاکور یہ سارے قوشن پریویس سیئر میں پوچھے گئے ہیں جو میں نے آپ کو بتا دیئے نیکسٹ قوشن 122 which district has lowest urban population in ہیماچل پردیش ہیماچل پردیش کا سب سے کم سہری جنسنکھیا والا جلا ہے تو یہ جلا ہے آپ کا لہال سپیتی بی اس کا صحیح انصر ہوگا 122 کا بی اگر ہم لہال سپیتی کی بات کریں تو آج کے election آنے والے ہیں ہیماچل پردیش میں تو جو اگر ویدھان سوا سیٹس کی بات کریں کہ ہیماچل پردیش میں کتنی ویدھان سوا سیٹس ہیں تو ہیماچل پردیش میں 68 ویدھان سوا سیٹس ہیں تو اگر بات کر لے ہیں ہم particular district کی particular کسی district سے کتنی کتنی ویدھان سوا سیٹس ہیں ہیماچل پردیش میں تو اگر ہم بات کرتے ہیں لال سپیتی کی تو لال سپیتی میں ایک ویدھان سوا سیٹ ہے کی نور میں بھی ایک ویدھان سوا سیٹ ہے اور سب سے زیادہ ویدھان سوا سیٹس ہیں آپ کی کانگڑا میں پندرہ اور اس کے بعد منڈی کی ویدھان سوا سیٹس کی سنکھیا دس ہے سیملا میں ویدھان سوا سیٹس کی سنکھیا آٹھ ہے جمبہ میں ویدھان سوا سیٹس کی سنکھیا پانچ ہے ہمیرپور میں بھی پانچ ہے سرمور میں بھی ویدھان سوا سیٹس کی سنکھیا پانچ ہے اور سولن میں بھی پانچ ہے اور بلاسپور اور انہ میں انہ میں بھی ویدھان سوا سیٹس کی سنکھیا پانچ ہے اور بلاسپور اور کلو میں ویدھان سبا سٹھوں کی سنکھیا چار ہے تو یہ اپنے یہ آنکڑے بھی دھیان رکھنے ہیں کہ کون سی ڈسٹرک سے کتنے ویدھان سبا کی سٹھیں ہیں یہ پوچھے گئے ہیں تب میں آپ کو بتا رہا ہوں اور یہ بھی پوچھے جاتا ہے پیپر میں جو لوگ سبا کی کتنی سٹھیں ہیں ہمانچال پدیس سے راجے سبا کی کتنی سٹھیں ہیں یہ بھی اپنے دھیان رکھنا ہے لوگ سبا کی چار سٹھیں ہیں ہمانچال پدیس سے اور راجے سبا سے تین سٹھیں ہیں اور ٹوٹل یہ سات سٹھیں بن جاتی ہیں جو سدھشن نرواچیت ہوتے ہیں سنسد میں ہمانچال پدیس سے یہ بھی کوششن پوچھا جاتا ہے ہمانچال پدیس سے کتنے سنسد سدھشن نرواچیت ہوتے ہیں تو وہ ہوتے ہیں سات سنسد سدھشن یہ بھی کوششن بنتا ہے ہمانچال پدیس کے پیپروں میں کہ یہ لوگ سباک سیتر ہمارچلو پردیش میں کتنے لوگ سباک سیتر ہیں تو ہمارچلو پردیش میں چار لوگ سباک سیتر ہیں ہمیرپور کانگڑا منڈی اور سیملا یہ چار لوگ سباک سیتر ہیں اور پرتیک لوگ سباک سیتر کی انترگت ستارہ بیدھان سباک سیتر آپ تہاں یہ بھی بات آپ نے دھیان میں رکھنی ہے یہ سارے قوشن پوچھے گئے ہیں پریویس یہ پیپر میں وارو درہ کانگڑا کو جوڑتا ہے تو وارو درہ کانگڑا کو جوڑتا ہے چمبہ سے بھی اس کا صحیح انصر ہوگا اگر ہم کچھ ایمپورٹنٹ درہوں کی بات کریں جیسے دلچی درہ دلچی درہ آپ کا جوڑتا ہے منڈی کو کلو سے جالسو درہ جالسو درہ جوڑتا ہے آپ کا کانگڑا تتھا چمبہ کو آپس میں جوڑتا ہے روہ تانگ درہ کلو اور لاحل کو آپس میں جوڑتا ہے ہمٹا درہ پیر پنجار کلو اور لاحل سپیتی کو آپس میں جوڑتا ہے یہ اپنے دھیان رکھنا ہے اندرہار درہ یہ بھی کوشن پوچھا جاتا ہے کابی بار پیپروں میں تو اندرہار درہ ہے وہ کانگڑا اور بھرمار کو آپس میں جوڑتا ہے سانچ درہ تو جو سانچ درہ ہے وہ چمبہ اور پانگی کو آپس میں جوڑتا ہے سپکلہ درہ جو سپکلہ درہ ہے وہ کنور میں شتید ہے تامسر درہ کلو میں شتید ہے بارالاچہ درہ لاحل سپیتی میں شتید ہے گگتی درہ لاحل کو بھرمار سے جوڑتا ہے اور پرانگلہ درہ آپ کا جسکر سرنکلا میں ہے یہ سارے کوشن پریویس ایر پیپر میں پوچھے جا چکے ہیں تو میں آپ کو سارے پھر ایک ساتھ بتا دے رہا ہوں جیسے بھی کوشن بنتا ہے درہوں سے تو میں سارے درہ بتا دیتا ہوں آپ کو جو پریویس ایر پیپر میں پوچھے گئے ہیں آتھ تک پین پاروٹی ماؤنٹین پیک جو پین پاروٹی ماؤنٹین پیک ہے وہ ہے آپ کی کلو دسٹک میں سی اس کا صحیح انصر ہوگا اگر ہم ماؤنٹین پیک چوٹیوں کی جو پرمک چوٹی ہیں ان کی بات کریں جیسے چوڑ دھار چوٹی ہو گئی آپ کی تو یہ سی ملا اور سی مار میں چوڑ دھار اور اگر ہم بات کریں نرسنگ ٹبا کی تو نرسنگ ٹبا جو چوٹی ہے وہ چمبہ میں چتیت ہے گوری ڈی بی کا ٹبا چوٹی ہے وہ بھی چمبہ میں چتیت ہے پتالسو ماؤنٹین پیک ہے جو چوٹی ہے وہ کلو میں چتیت ہے اندر کیلا جو آپ کی چوٹی ہے وہ کلو میں چتیت ہے سرنگلا پیک چوٹی ہے جو وہ لالز پیتی میں چتیت ہے دیو ٹی با ڈیو ٹی با بھی کافی بار پیپر میں پوچھا جاتا ہے تو یہ کلو میں شدیت ہے مرانگلا در مرانگلا پیک یہ بھی کافی بار پوچھی گئی ہے پیپر میں تو یہ لاؤز پیٹی میں شدیت ہے سیٹی دھار یہ بھی کلو میں شتی تھے سیٹی دھار چوٹی آپ کی سیلا سب سے اونچی لمبی چوٹی ہے یہ ماجل پدیش کی جس کے لمبائی 7026 میٹر ہے تو یہ کی نوار میں شتی تھے کننر کیلاز یہ لالز پتی میں شتی تھے کننر کیلاز چوٹی آپ کی لالز پتی میں شتی تھے گفانگ چوٹی یہ بھی کافی بار پیپر میں پوچھی جاتی ہے یہ بھی لاؤلز پتی میں شتیت ہے اور کیلاز چوٹی یہ چمبہ بھرماؤر میں شتیت ہے یہ سارے important question بنتے ہیں آپ کے پروت چوٹیوں سے related تو یہ میں نے آپ کو سارے بتا دیئے next question 125 which valley in ہمچل پردیش is popularly known as جاسواندون valley ہمچل پردیش کی کون سی گھاٹی پر سی طور پر جاسواندون گھاٹی سے جانی جاتی ہے تو یہ جانی جاتی ہے اس کا صحیح انصر ہوگا اگر ہم پرمکھ گھاٹیوں کی بات کریں جیسے چندر بھاگا گھاٹی ہو گئی تو یہ لاؤلز پتی میں شتیت ہے لنکٹی گھاٹی ہو گئی یہ بھی لاؤلز پتی میں شتیت ہے اور پین ویلی ہو گئی پین ویلی گھاٹی ہو گئی یہ بھی لاؤلز پتی میں شتیت ہے اگر آگے بات کریں مولنگ ویلی کی تو یہ بھی لاؤلز پتی میں شتیت ہے سیراز ویلی آپ کی کلوں میں شتیت ہے سانگلا گھاٹی کافی بار پیپر میں پوچھا جاتا ہے سانگلا گھاٹی کہاں پر شتیت ہے تو یہ شتیت ہے آپ کی کنور میں ہنگرنگ گھاٹی روپا گھاٹی روپا گھاٹی بھی کافی بار پیپر میں پوچھا گیا ہے ہنگرنگا اور روپا گھاٹی یہ دونوں بھی کنور میں شتیت ہے بلہ گھاٹی یہ بھی کافی بار پیپر میں پوچھا گیا ہے بلہ گھٹی آپ کی منڈی میں ستیت ہے چون تڑا گھٹی بھی پیپر میں پوچھا جا چکا ہے یہ آپ کی منڈی میں ستیت ہے چوہار گھٹی یہ بھی آپ کی منڈی میں ستیت ہے یہ سارے پیپر میں پوچھے گئے ہیں اور ریڈی گھٹیاں اگر ہم بات کریں راوی گھٹی کی تو راوی گھٹی آپ کی چمبہ میں ستیت ہے پانگی گھٹی بھی چمبہ میں ستیت ہے بندر ویلی بھی چمبہ میں ستیت ہے سرمہارہ میں ستیت ہے اور سپون غٹی بھی آپ کی سولن میں ستیت ہے اور اگر بات کریں ہم کیاردہ دون گھاٹی کی اور سوان گھاٹی کی تو جو کیاردہ دون گھاٹی ہے وہ سرماؤر میں شتیت ہے اور سوان گھاٹی آپ کی انہوں میں شتیت ہے یہ ساری گھاٹیاں پوچھ گئی ہیں پریویس ایر پیپر میں جو میں نے آپ کو ساری بتا دی نیکسٹ قوشن مہاکالی لیک ہے جو مہاکالی لیک ہے وہ چمبہ میں شتیت ہے اے اس کا صحیح انسر ہوگا 126 کا اگر ہم لیک کی بات کریں چمبہ جلے کی بات کریں چمبہ جلے میں کون کون سی پرمکھ جو جلے ہیں تو کھجیار ہو گئی گھڑاسرو ہو گئی لامہ ہو گئی مہاکالی ہو گئی اور چندرکوبتال جل ہو گئی یہ ساری چمبہ جلے میں آپ کی شتیت ہیں اگر ہم کانگڑا جلے کی بات کریں کانگڑا جلے میں کون کون سی جلے شتیت ہیں تو جو پیپر اگزام پوئنٹ آف یو سے امپورٹنٹ ہیں وہ ہے کریری جیل، ڈل جیل، پانگ جیل یہ ساری کانگڑا جلے میں شتیت ہیں آگے ہم بات کریں منڈی جلے کی منڈی جلے میں کون کون سی امپورٹنٹ جلے ہیں اگزام پوئنٹ آف یو سے تو پراسر جیل ہو گئی آپ کی ریوالسر جیل ہو گئی کماروہ جیل ہو گئی کونت بیوگ جیل ہو گئی کالاسر جیل ہو گئی سکسر جیل ہو گئی اور پنڈو جیل ہو گئی یہ ساری آپ کی منڈی جلے میں شتیت ہیں اگر ہم سیملہ کی بات کریں کہ سیملہ سے کون کون سی جلے ہیں تو چندرناہن جیل ہو گئی گڑ گفور جیل ہو گئی تانو جبل جیل ہو گئی اور کرالی جیل آپ کی سیملہ میں شتیت ہیں یہ ساری جیلیں اگر ہم بات کریں کلو کی جیلوں کی تو ایک تو دس سہر لے ہو گئی آپ کی بریگو مانتلائی سروالسر بردونسر سرنگڈو یہ ساری کلو جیلے میں جیلیں شتیت ہیں جو پریویس یل پیپر میں پوچھے جا چکے ہیں پہلے بھی اور اگر ہم بات کریں سیرمور کی تو سیرمور میں رینگوہ جیل سکیتی جیل یہ ساری سیرمور میں شتیت ہیں اور رینگوہ جیل آپ کی پراکرتی کی جیل ہے ہیمچل پدیش کی سب سے بڑی جس کی لمبائی 2.5 کلومیٹر ہے اور اگر ہم بات کریں کہ لالز پیتی کی تو لالز پیتی میں سورتار جیل چندرتار جیل تو سو موماری لیک یہ ساری لالز پیتی میں شتیت ہیں اور کنور میں ناکو اور سورنگ جیل یہ کنور میں شتیت ہیں اور بلاسپور میں گو بین ساگر جیل شتیت ہے جس کی لمبائی 88 کلومیٹر ہے اور یہ man made جیل ہے ہیمچل پدیش کی سب سے بڑی تو یہ ساری جیلیں آپ کو یاد رکھنی ہیں جو میں نے آپ کو بتا دی ساری یہ پریوی سیئر پیپر میں پوچھی گئی ہیں next question 127 who was the founder of کیونتھل پرینسلی سٹیٹ کیونتھل راجسی راجے کے سنستھاپک کون تھے تو یہ تھی آپ کے گری سین چیز کا صحیح انصر ہوگا اگر ہم بات کریں کیونتھل پرینسلی سٹیٹ کی تو آپ کو پتا لگیا کہ اس کے سنستھاپک گری سین ہے تو آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ اس کے انتیم راجہ کون ہے تو اس کے انتیم راجہ ہتیندر سنگھ ہے اور اگر اس کی پیپر میں پوچھا جائے کیونتھل پرینسلی سٹیٹ کی ستھاپنا کب ہوئی تو اس کی ستھاپنا ہوئی سات سو پینسٹ اس سی بھی میں اور اس کی کیونتھل پرینسلی سٹیٹ کی تو کیونتھل پرینسلی سٹیٹ کی کیونتھل ہے آپ کی جنگا تو یہ باتیں آپ نے دھیان رکھنی ہے کہ ان تھرڈ پرنسلی سٹیٹ سے جو کوششن پریوی سیئر پیپر میں بنتی ہیں کہ ان تھرڈ پرنسلی سٹیٹ سے وہ میں نے آپ کو ساری بتا دیئے نیکسٹ کوششن 128 بھوری سنگھ میوزیوم was founded at چمبہ in which year چمبہ میں بھوری سنگھ سنگرالی کی ستھاپنا کس ورس ہوئی تو یہ ہوئی ہے آپ کی 1908 میں ٹھیک ہے تو اگر ہم بات کریں کچھ مہتر پونستان کی ہمچل پدیش کے جیسے بھوری سنگھ ہو گیا آپ کی چمبہ میں اسی پرکار آپ کی بیاس گوفہ بلاسپور میں شتیت ہے گرو کا لاہور بھی یہ بلاسپور میں شتیت ہے ٹھیک ہے اور سردار عجید سنگھ سمارک یہ آپ کی چمبہ میں شتیت ہے اور اگر ہم حمیرپور کی بات کریں تو حمیرپور میں جیسے NIT حمیرپور ہو گیا یہ NIT ہو گیا یہ حمیرپور میں شتیت ہے آپ کا هربل گارڈن بھی حمیرپور میں شتیت ہے نیری جگہ پہ اور آپ کا سینک سکول جو ہیمارچل پردیش کا ایک ماتر سینک سکول ہے یہ بھی ہمیٹ پور میں ستھیت ہے تو یہ باتیں بھی اپنے دھیان رکھنی ہے یہ مہتوپورن ستھان ہے ہیمارچل پردیش کے نیکسٹ واشنٹ ہیمارچل پردیش پاور کارپوریشن ہیمارچل پردیش پاور کارپوریشن کی ستھاپنا کس ورس ہوئی تو یہ ہوئی ہے آپ کی دو ہزار چھے میں ڈیز کا صحیح انصر ہوگا اگر ہم بات کریں کچھ important department کی ہیمارچل پردیش میں کب ان کی ستھاپنا ہوئی جیسے ہم بات کرتے ہیں HPU ہیمارچل پردیش یونیورسٹی کی تو اس کی ستھاپنا 1970 میں ہوئی اگر آگے بات کرتے ہیں 1971 میں تو 1971 میں کون کون سے department کی ستھاپنا ہوئی ہیمارچل پردیش میں تو ہیمارچل پردیش high court کی ستھاپنا 1970 میں ہوئی 1971 میں ہوئی HP electricity board کی ستھاپنا 1971 1971 میں ہوئی ہیمارچل پردیش لوگ سیوا آیوک سیملا کی ستھاپنا بھی 1971 میں ہوئی آگے بات کرتے ہیں ہم جیسے ہیمارچل پردیش لوگ پرساسن سنسطان کی ستھاپنا کب ہوئی تو یہ 1994 میں ہوئی جو ہیمارچل پردیش لوگ پرساسن سنسطان فیر لانس میں ہے اس کی ستھاپنا 1974 میں ہوئی یہاں ٹرینک دی جاتی ہے HAS اور جو بھی فرسٹ کلاس آفیسر ہوتے ہیں ہمارچل پردیش کے یہاں پر ہمارچل پردیش لوگ پرساسن سنسطان فیر لانس میں ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے اور فورسٹ دیپارٹمنٹ کی ستھاپنا 1974 میں ہوئی ہمارچل پردیش میں اور جو آپ کے HRTC ہے اس کی ستھاپنا بھی دو اکتوبر 1974 کو ہی آگے بات کریں تو جیسے یونیورسٹی ہے چودھری سرون کمار کریشی بھی سبدیالیا پانمپور تو اس کی ستھاپنا بھی 1978 میں ہوئی اور آئیروبیدک میڈیکل کالیج پپروڑا اور سیملا نگر نگم کی ستھاپنا بھی 1978 میں ہی ہوئی 1978 میں ہی ہوئی نیکسٹ واسٹ وان تھارٹی ٹوٹرل ایڈمنیسٹریشن ٹیویزن ان ہمارچل پردیشی ہمارچل پردیش میں کول پرساسنگ مانڈل ہے تو ہمارچل پردیش میں کول پرساسنگ مانڈل ہے تین بھی اس کا سعیہ انصر ہوگا آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے جو پریویس ایر پیپر میں کوششن بنتے ہیں کی مونسپل کورپریشن جو نگم نگر نگم ہے ہمارچل پردیش میں وہ کتنی ہے وہ ہے پانچ تو یہ بھی بات اپنے دھیان میں رکھنی ہے نیکسٹ واسٹ وان تھارٹی وان ہمارچل پردیش کے پرثم مکھے نیادیس کون تھے تو یہ تھے ایم ایچ بیگ اس کا سعیہ انصر ہوگا اس کا سعیہ انصر ہے آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ ہمارچل پردیش سے سربوچ نیالے کے مکھے نیادیس بھی رہے ہیں یہ بھی کوششن پوچھا جاتا ہے کہ ہمارچل پردیش سے سربوچ نیالے کے مکھے نیادیس کون رہے ہیں تو یہ رہے ہیں آپ کی نیائے مورتی میہرچند مہاجند یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے نیکسٹ پوششن وان تھارٹی ٹو چمیرہ تریتی جل ویدیت پریوجنا کی کاریکاری اجنسی کونسی ہے تو یہ ہے آپ کی NHBC ٹھیک ہے اور اس میں یہ بھی کوششن بنتا ہے کہ جو چمیرہ آپ کا ہائیڈرولیکٹری پروجیکٹ ہے وہ کونسی جلے میں شتیت ہے تو یہ شتیت ہے آپ کا چمبہ جلے میں اور کونسی ندی پر رابی ندی پر شتیت ہے یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ بھی کوششن بنتا ہے پریویس یہ پیپر کے اکارڈنگ نیکسٹ کوششن 133 سینٹر ریسرچ انسیچوٹ سیری سی آر آئی سی آر آئی اس لوکیٹیڈ ایٹ ویچ پلیس ہیماشر پدیس ہیماشر پدیس کی کس ستھان پر کیندری انوشدان سانسطان سیری شتیت ہے تو یہ شتیت ہے آپ کا کفری میں یہ اس کا سہی آنسر ہوگا نیکسٹ واشنہ 134 ہیسٹری آف منڈی سٹیٹ بک is ریٹن بائی ہیسٹری آف منڈی سٹیٹ پوستک کس نے لکھی تو یہ لکھی آپ کی منوہر سنگ نے اس کا سہی آنسر ہوگا 134 کا ہمیں کچھ جو امپورٹن پوستکیں ہیں ہیماشر پدیس کی وہ جاننا بہت ضروری ہے جو ایگزام میں پوچھ جاتی ہیں بار بار جیسے ہیماشر عطیت ورطمان اور بھویس یہ کس نے لکھی تو یہ لکھی آپ کی دیورا سرمانے اور ہیماشر پردیس پریچ پستک یہ دونوں پستکیں دیورا سرمانے لکھی ہیں آگے بات کرتے ہیں تو ہیمالین پولینڈری بک یہ کس نے لکھی یہ لکھی دی این مجومدار نے کنر دیش پستک راہل سانسکریت یان نے لکھی اور ہیمالیا پریچ پستک یہ بھی راہل سانسکریت یان نے لکھی یہ بھی کوشن پوچھے جاتے ہیں پریویس ایر پیپر میں اور ہیمالین ڈشٹی کولو این لہول سپیتی بک تو یہ لکھی آپ کی اپ ہار کوٹ نے یہ بھی کوشن پوچھا گیا ہے پریویس ایر پیپر میں کانگڑا پینٹنگ آپ کے لکھی ہے رندھا اپ رندھا بلاس پر دیش کی کہانی اکسر سنگ کے دور لکھی گئی ہے پستک کل لوت دیش کی کہانی لاج چند پارتھی کے دور لکھی گئی ہے دیش بھکت سوامی ویوی کانند پستک سانتہ کمار دور لکھی گئی ہے یہ حال ہی کے پیپروں میں آیا تھا یہ question ہیمال ہیماشل پردیش ایون پرسپیکٹیو ہیماشل پردیش ای پرسپیکٹیو بک کس کے دور لکھی گئی تو یہ لکھی گئی رمیش چاہون دتارا کے دور انڈیان پینٹنگ فرام پنجاب ہیلز بک یہ لکھی گئی ہے بی جی ڈبلیو جی آرچر کے دور دو ونڈر لینڈ ہیماشل پردیش موسٹ فیموس بک آف ہیماشل پردیش ہے تو یہ لکھی ہے جگ موہن بلوک رانے ٹریول ان ہیماشل پروویانس آف ہندوستان بک یہ ویلیم مور کراف نے لکھی ہے بلہ سپور پاسٹ پرزین آنند سنگ کے دور لکھی گئی ہے تو یہ سارے جو کوشن ہے یہ پریوی شیئر پیپر میں آ چکے ہیں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں جیسے کنٹری لائف بک یہ جو کنٹری لائف بک ہے یہ نورا ریچرڈ نے لکھی ہے ہمالی پر لال چھایا پستک یہ سانتہ کمار کے دور لکھی گئی ہے پہاڑ بیگان ہی نہیں ہوں گے دھرتی ہے بلیدان کی یہ ساری پستک سانتہ کمار جی کے دور لکھی گئی ہیں تاریخ ریاست پستک یہ رنجور سنگھ میاں گوبردان سنگھ کے دور لکھی گئی ہے تو یہ ساری پستک آپ پتہ ہونی چاہیے next question 135 कयانگ ہیمال پردیش کے کس جلے کا لوگ نیتی ہے تو یہ لوگ نیتی ہے آپ کن جلے کا یہ صحیح انصر ہوگا تو یہ question تھے ہیمال پردیش جی کے آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئے ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے ہو تو ویڈیو کو سبسکرائب چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک جرور کریں دھنی آب